اچھا جی یہ تو آپ کو خوب اندازہ ہوئی گیا اب تک کہ یہ بندہ نکلتا کہیں کے لیے ہے رکتا بے شمار ہے یہی تو بھئی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلی تقریروں میں اتنا بولا تھا میں نے کہ زندگی کے موڑ ہیں اور اس کو انجوائے کریں رکھیں جگہ جگہ پہ دیکھیں میں سامنے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں چیز آپ کو نظر آ رہی ہو یہ ایک ٹرک کھڑا ہوا یہاں پہ فری ڈاز گرل کے نام سے لکھا ہوا اس کو اپر اور بسکلی یہ فوڈ ٹرک ہے اور یہاں سے لوگ کو لاکر روک دکھ پار کر دیتے ہیں ان کے پاس کافی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ٹاکوز ٹروٹیاز کیسیدی اربری تو بسکلی میکسکن سٹائل کی ساری یہ چیزیں ان کے پاس اور یہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ان سے خریدتے ہیں جب ان کا بزنس یہاں سے لگتا ہے کہ پورا ہو گیا ہے پھر یہاں جا کے پارک کر لیتے ہیں وہاں پہ چیزیں بیٹھتے ہیں یہ فوڈ ٹرک کا بزنس جو فوڈ ٹرک کر لاتے ہیں بڑا کومن ہے امریکہ میں خیبی کو میں اگر گیا آپ کو پورٹ لینڈ بھی لے جا کے دکھایا ہے میں نے پہلے تمہیں یہاں دکھا دوں آپ کو کہ میں کہا ہے وہاں لکھا ہے سٹی آف نیپا بیس وڈ ہلس پارک میں یہاں سے گزر رہا تھا میں آپ کو بتایا تھا میرے آگے جانے کا پرگرام میں دور کافی لیکن بیچ میں مجھے یہ نظر آ گیا میں نے کہا رکھ کے دیکھوں میں یہاں پہ دیکھوں سمطلب آپ کو میں دکھاؤں کہ میں یہاں خود تو کئی دفع آ چکا ہوں یہ ہائک کی جگہ ہے بسکلی تو بڑی خوبصورت جگہ ہے اور میں کئی دفع آ چکا ہوں یہاں پہ ایک دفعہ میں نے ویڈیو بھی بنانے کوشش کی تھی لیکن وہ پوری پوری جو میموری اس کے اندر پڑی بھی ہے میکرو ایس ڈی کارڈ وہ کسی وجہ سے ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے خراب ہو گیا تو اس کا کچھ کر نہیں سکتے تو میں نے پیشے اپنی گاڑی ادھر رکی بھی ہے پارکی بھی ہے اور میں یہاں پہ بھائیا ہوں میرے سر پہ ماتھے پہ آپ کو میں نے بھی یاد آیا ایسا دھایا میں ویڈیو بنا رہا تھا میں اس ماتھے پہ ٹکلی جو ہے وہ لگی بھی ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے دیکھنے کے بارے بھی کرتے ہیں تیبلے پڑی نہیں ہیں شروع میں مالف ہائک سے پہلے ہائک کے بعد بیٹھتے ہیں یہاں پہ کچھ کھاتے پیتے ہیں کچھ لوگ بس کھا پی کے ہی نکل جاتے ہیں یہاں سے تو یہ سسٹم ہے بڑا خوبصورت مسئلہ ہے آج کا تو اس میں جو ہے وہ اگر میں پہنچ گیا امید ہے پہنچ ہوں گا کوئی اور مسئلہ نہیں ہو گیا تو ایک بڑی میری پرسندیدہ جگہ ہے اگر وہاں پہ مجھے نظر آگئی اور لوگ زیادہ نہیں ہوئے وہاں پہ تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک بینچ ہے کسی کی مہموری میں جو دنیا سے چلا گیا انپورچنیٹلی لیکن اس کا یہاں کا انٹرس بہتا ہے اس پارک کی ہائک کا تو اس کی فیملی نہیں ہے اس کی مہموری میں یہ جنا یہاں سوڑا سا دکھا دوں آپ کا گیٹ ہے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے پارک آورز سنرائز سنسائٹ تو جیسے موسم بدلتا رہتا ہے اس جرح سے آورز اس کے بدلتے رہتے ہیں تو اس نے اس کی مہموری میں فیملی نے بینچ لگا دیئے اور وہ بینچ بڑے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی ہے تو وہاں سے ویوز جو ہیں وہ کافی اچھے نظر آتے ہیں تو وہ دکھانے کا پرگام ہے اور تھوڑا سا آپ کو یہ راستہ ہائک کا بھی چڑھائی ہے مسلسل تو تھوڑی تھیر میں سانس پھول نہیں شروع جاتی ہے جو کہ نارمل سی بات ہے لیکن موسم اتنا خوبصورت ہے میکی 13 یا 14 چل رہی ہے 2020 2020 اور یہ پارک انہوں نے کھول دیا ہے کمس کم پہلے بند تھا کیونکسی ویریس کی ویسے لیکن تھوڑا سا منظر بھی دکھاتے جاؤں یہ پارک انہوں نے کھول دیا ہے تو یہاں پر میں آئے ابھی ہوں اور میں نے ویڈیو بنایا ختم ہو خراب ہوگی کسی وجہ سے تو برٹس جو ہیں وہ چھے چاہ رہے ہیں اس کے آواز آپ کو نہیں آ رہی ہوگی مائک میں یہ زیادہ مجھا رہی ہے برٹس بول رہی ہیں بہت زیادہ موسم کی آوازیں ہیں جنگل کا سا سما ہے اور میں ہوں اکا دکھا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں یہ اکلپٹس کے ٹریز سارے لگے ہوئے ہیں یہاں پر جاؤ پر نظر آ رہے ہیں یہ اکلپٹس کے ٹریز بڑے ٹال ہوتے ہیں سیدھے جاتے ہیں بہت زیادہ برانچز نہیں ہوتی ہیں لیکن جناب اس کے یہ ہے خوبصورتی کہ یہ بڑی سفید رنگیں ہوتے ہیں کافیت تک اور وہ جو اس پر چھال نگلی بھی ہوتی ہیں اور بڑی تیز سے اگر اس پر آگ لگ جائے تو بہت ہی تیز سے جلتے ہیں یہ ٹریز ان میں کوئی سپیشل آئل ہوتا ہے جو کہ آگ کو بھڑکنے موردے دیتا ہے ایک زمانے جو میرا گھر تھا اپنا اس کے بیک یاد میں کافی لگے ہوئے تھے تو اس کی برانچز جب ٹوٹکے گٹ جاتی تھیں تو ہم نے کہا بھی بان فائر جو اکتا ہے بیک یاد میں آگ چلانے کو کہتے ہیں وہ کی تھی تو اتنی آگ اس کی تیز اوپر جاتی ہے اور چڑا پڑا چڑا پڑا کہ آگ لگانے کا جو مزہ ہے نا وہ آ جاتا ہے تو بڑا کیا ہم نے پیلٹی میڈلی ہمیں درف کروانے پڑے کیونکہ سٹی کا نوٹس آ گیا کہ آپ کے درف جو ہیں وہ کافی پرانے ہو گئے اور خدناک ہو گئے پڑا ہونے کی ویسے قریب میں وہ ہیں الیکٹرک لائنز ایسا نہ ہو گئے کہ وہ گر پڑے ہیں ان کو توڑ دیا آپ ان کو کٹوا دیں تو وہ بھی ہماری ذمہ داری تھی پیسے کے لحاظ سے درد کٹوانے کی تو بڑا مہنگا فیر ہے یہاں پہ درد کٹوانا امریکہ میں بہت ہی پراپر کمپنی کو بنانا پڑتا ہے وہ پراپرلی کٹتے ہیں اور اس کی اسٹم کو گرائن وغیرہ کر کے نکالتے ہیں پورا تو آلموسٹ پندرہ سو ڈالر سے دو ہزار ڈالر ایک ٹری کو پر آرام سے لگ جاتے ہیں اب مجھے جاتے وہ آئے چھ ٹری کٹوانے تھی آپ سوچ لیں کہ کیا مصیبت پڑے گی کٹوانے پڑے گی کیونکہ سٹی کا لوہ ہے آپ کی پراپرٹی پر لگے ہوئے ہیں تو کوئی آپشن نہیں تھی لیکن یہ کہ بس یہ ہیں زندگی کی مزے امریکہ کے رولز ریگلیشن خوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اسی کے اس وجہ سے سسٹم اچھا چل رہا ہے یہاں پہ تو اب جو ہے میں تھوڑی سی آگے جا کے آپ کو دکھاتا رہا ہوں کیا خوبصورت جناب منظر ہیں ہائی کے ورزش بھی آ رہی ہے سانس بھی پھلی بھی ہے اور کیا دکھاتا ایک اسمیل بڑی اچھی آ رہی ہے بارش ہو چکے ہیں ہڑی سی تو یہ درخت زمین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں یہ چھال پڑی ہوئی ہے اس میں سے بڑی اچھی خوشبو نکل رہی ہے اس بات خوشبو تو کیمرہ کیپچر نہیں کر پاتا جو میں محسوس کروں ہوں ہاں پہ باہ باہ مزہ آ رہا ہے گہری گہری سانس لینے میں سانس پھولنے کا فائدہ تو ہوا کچھ گہری سانس لینے کی ویسے ان کی خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے تو یہ پورا پہت آپ کو نظر آ رہا ہے کئی جگہ پہ میں دکھا چکا ہوں ہائکا یہاں کا میں نے آج تک آپ کو نہیں دکھایا تھا یہ نیپا جو بیلی ہے یہ سٹی ہے اس کے اندر ہائک بنی ہوئی ہے اس میں بھی بڑی پکڈنڈیاں ہیں اور آپ کرتے نہ ایکسپلور تکیں گے نہیں کوئی پاپ محل میں پندرہ بیس دفعہ توہائ کر ڈالیں گے سے پہلے کہ آپ کہیں کہ اچھا میں نے ساری جگہیں دیکھ لیں لیکن جگہیں دیکھنے کے علاوہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہر موسم ہر منظر ہر زمانے کا مطلب منظر کیا ہر زمانے کا منظر ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ بادل ہیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ آپ کو مل رہا ہی ہے یہاں منظر دھوپ ہوگی تو ڈیفرنٹ ہوگا سردیاں ہوں گی تو ڈیفرنٹ ہوگا گرمیاں ہوں گی تو ڈیفرنٹ ہوگا بارش ہو رہی ہوگی تو ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ ہے کہ یہ بھی دس بارہ دفعہ میں آپ نے سارے راستے دیکھ لیئے لیکن وہی آپ مختلف موسم میں کریں تو آپ کو اس کا اور زیادہ مزہ آتا چلا جاتا ہے واپے بہت ہی خوبصورت ہے منظر دیکھ دیکھے دن خوش ہو رہا ہے اس کو نہیں کہہ رہا میں اب لوگ غلط غلط ڈاٹ ملا لیتے ہیں میں نے کہا منظر دیکھے خوش ہو رہا ہے وہ منظر نہیں تھا بلکہ نیچرل بیوٹی کی منظر کی بات کر رہا ہوں میں ہاں 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 صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے بھئی میں ایک پہلی بینچ پہ بہنچ رہا ہوں یہاں بہنچ کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دکھاؤں گا کہ یہاں کے سسٹم کی بات اس کے بعد میں شاید ویڈیو رکوں اور جب میں بینچ تک پہنچ گیا تو پھر میں اگلی سیکشن کے وہ منظر دکھاؤں گا بینچ کا جہاں پہ میں کچھ دن پہلے آئے تھا اپنے بیٹی کے ساتھ تو بیٹی جو ہے وہ میں اس کی ویڈیو نہیں بنا رہا میں اس کا دیدہ ہم نے پیشتی کسی ویڈیو میں دکھایا ابھی ہے کہ میں اس کی نہیں بنانا چاہتا ابھی کیونکہ لوگ بڑے گندے لوگ ہیں آنفورچنٹلی تو یہ آپ کو دکھائے دیا رہا ہے لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنے ہائیک کے اوپر کتھوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ سامنے بھی ایک لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کتھا ہے اور دو تین لوگ ہیں ادھر بھی تین بچے ہیں باپ ہیں اور نکلے ہوئے ہیں تو راستوں کی میں نے بات کی تھی میں اس آر سے ہم بچے جا رہے ہیں ہم باپ جا رہا ہے وہ ساتھ سے سوپر چڑ کے آئے ہوں میں اور بات کی لگو بچے پفر چرے وہ کتا ہے آ رہا ہے آ دوہ ایک دل جنا یہاں آ رہے ہوتا ہے آ ساتھ ساتھ گا آ ساتھ بیند ماں آپ اور ایک اور راستہ ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں وہ اس طرف نیچے جانے کا راستہ ہے یہاں پہ میں جاؤں گا اصل میں تو نہ اس طرف جا رہا ہوں نہ اس طرف جا رہا ہوں نہ اس طرف جا رہا ہوں نہ واپس جا رہا ہوں بلکہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں یہاں دکھانے سے بھی لائیت ہے کہ یہ بنچ پڑی ہوئی ہے مہنچائی کے اوپر لیکن ساتھ میں آپ کو کیا نصر آ رہا ہے کوڑے کا ڈبا اس میں پلاسٹک لگی بھی ہے تاکہ یہاں پہ کرا بیٹھیں اور آپ کوئی ضرور ہو کہ کوڑا ہو تو آپ اس میں ڈراب کر دیں تو بدہ دن آپ پھیکیں گزرنے کی جگہوں پہ اس کی سسٹم کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم ہوتا ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں اس ویسے آپ کو یہاں پہ میں کہاں گھما دوں کیمرہ آپ کو کوئی کوڑا اور بڑا یہاں پہ حالکہ اہام جگہیں ہوں تو بہت کوڑے نہ درائیں سوائے درختوں کے پتے گرے ہونے کے لعبہ کوئی کوڑا کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ ہے یہاں کی خوبصورتی اور منصر ابھی بھی بڑا خوبصورت ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یوکلپٹس کے ٹریز لگے ہیں بہت سارے یہاں پہ اور کچھ دوسرے قسم کے ٹریز بھی ہیں مجھے ان کا نام نہیں پتا اور اب میں آگے جا کے ویڈیو بناوں گا دوسرے نمبر کی یا تیسے نمبر کے آج کے ٹرپ کی ہے اور اب میرے کیمرے کی نظر سے دیکھتے جائیں اور کچھ میری باتیں بھی سنتے جائیں ابھی تو میں نے کوئی دوسری والی تقریریں کی ہے بیسکلی اگر میں کوئی کرتا بھی ہونا کوئی باتیں تو وہ صرف اپنے تجربے کلاسے کرتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی پر لاغوں ہوں اور ہر کسی کے ذہن سے مطابقت رکھتی ہوں ملت سمیٹری آئے ہم میں کہ ہاں جی میں بھی سوچ رکھتا ہوں دنیا میں اردو بولنے ہندی بولنے والے ملینس لوگ ہیں میں خلق میں تو اس میں سے جتنے بھی لوگوں کو سمجھ آجاتی بات کہ ہاں کچھ ہے تو سنس تو میرا کام پورا ہو گیا مقصد پورا ہو گیا اور جو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں سنس ہے تو وہ بھی میرا مقصد پورا ہو گیا چلو بھی انہوں نے کچھ نیا جو ہے نئی بات سن لی اس کو انہوں نے ریجک کر دیا تو کوئی بات نہیں لیکن ریجک کرنے سے بھی نالی ہی بڑھتی ہے کہ ایسے سوچ والے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو کامیرا دارا کیپچن نہیں کر پاتا کہ ییلو پھول نکلے ہوئے ہیں سرسوں تو نہیں یہ کچھ اور ہی ہے لیکن ہم سارے میں کیونکہ باریک بی بیچ میں کافی گرمی آگئی تھی تو سارے چیزیں جنہاں براؤن ہوئی ہوئی ہیں کافیت تک اور میرے جانے کا پرگرام ہے ابھی تک تو مجھ کے نظر نہیں آ رہے ہیں وہاں پہ کوئی آپ کو سامنے درست اوپر نظر آ رہے ہیں وہاں جا کے ایک مہنش نظر آتی ہے میں پہنچوں گا تو آپ کو تھوڑا خریج آ کے اور دکھاؤں گا ہوگے بھی